اور وفاقی حکومت کا آئی پیل کے حوالے سے بڑا اقدام آئی پیل میچ اس پاکستان میں دکھانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے وفاقی وزرطلات و نشری آدھر نے آئی پیل میچ پاکستان میں دکھانے پر پابندی کی سمری پر دستخط بھی کر دیئے ہیں اس سمری میں کہا گیا ہے کہ پیمرہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئی پیل کے میچ پاکستان میں ٹیلیکاسٹ نہ کیا پاکستان کے کرکٹ فینز کو وہ دیکھنے کے لیے ملنی چاہیے یہ بہت بڑی نائنصافی ہے میں اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں بلند کر رہا ہوں کہ اٹلیسٹ اس ٹائم نہیں تو اب نیکس ٹائم پاکستان میں یہ جو بین ہے اس کو لائف ٹیلیکاسٹ یہ ختم ہونا چاہیے دیکھیں انڈیا میں اس وقت کوئی پی ایس ایل کو بین نہیں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین چار سال تو سونی نیٹورک پی ایس ایل کو دکھاتا رہا اور وہاں کے لوگ دیکھتے رہے اور اس بار بھی وہاں کی ایک ایپ جو ہے وہ لائف دکھا رہی تھی لیکن یہاں پر پاکستان میں کوئی ایپ بھی دکھا رہی لوگ جو ہے وہ وی پی ایم چینج کر کے یا دوسرے کچھ انڈروائیڈ ایپس ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو بہت سارے ایڈز دیکھنے پڑتے ہیں بہت سارے گلچز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کر کے پاکستان کے کرکٹ فینز جو ہیں وہ اس وقت آئی پی ایل کو دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان میں آئی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی لیگ پاکستان میں نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ہونی چاہیے تاکہ پاکستان سوپر لیگ کے کروانے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم آ جائے اور پاکستان کے کرکٹ فینز ایک ایسی کھلی کھڑکی ان کے سامنے نظر آئے کہ جس سے وہ دیکھے کہ بھائی پاکستان میں جو انڈین یا پریمیر لیگ دکھائی جاتی ہے اس کو بین کیا جائے اور پاکستان میں اس کو نہیں دکھانا چاہیے تو پیمرا کو کل ہدایات دی جا رہے ہیں کہ ای پی ایل جو ہے پاکستان میں اس کو آپ نے نہیں دکھانا وجہ اس کی اس کی دو تین بتائی گئی ہیں ایک تو وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہاں پہ ہماری ہوئی تھی پاکستان کے پی ایس ایل ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ نہیں دکھائی تھی اور اس پہ پاکستان کو جو ہے نا وہ بھی نقصان ہوئے تھے لہٰذا آپ موقع آگئے کیونکہ انڈینز نے ہمیں نقصان دیا تھا لہٰذا ہم ان کو دیں رائٹس وغیرہ کے ایشوز ہیں تو یہاں پہ یہ سپانسرشیپ کے ایشوز ہیں یہ ریزن دی گئے دوسرا جو ٹیٹ فار ٹائٹ چال رہی ہے کہ جنب آپ کیونکہ پاکستان انڈیا کے درمان کنفلکٹ چال رہے ہیں لہٰذا آپ کو یہ میچز یہاں پہ یہاں نہیں دکھانے چاہیے کرکٹ وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے پاکستان انڈینز یا بڑی اتداد میں جو عربوں لوگ ہیں ان کو کنیکٹ کرتی ہے لہٰذا وہ ایک پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے رہنا چاہیے ان ٹیٹ فار ٹائٹ چیزوں سے وہی والا حساب ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد ہم نے تمام تعلقات انہوں نے بھی ختم کر دیا ہم نہیں بھی کر دیا الٹی میٹلی پھر کچھ عرصے بعد وہ چیزیں بہال ہوئیں لیکن جو اس کے اگنسٹ ایک ایک وہ آئے گا میرے ویو کو اگنسٹ کہ اگر انڈین نہیں دکھاتے تو پھر ہم ان کا کیوں یہاں پہ بزنس ان کا چلائیں لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں اس کا دیورنگ دا وہ کہتے ہیں پیریٹ آو میڈنیس ہمیں اپنی وہ سینٹی جو ہے اس کو برقراہ رکھنا چاہے کر دس سال یہاں پاکستان میں اے پیل دکھائی جاتی رہی ہے تو وہ اب بھی کوئی اگر کوئی یہاں پہ دکھائی جائے گی لوگ دیکھ لیں گے انٹرٹینمنٹ کی بڑی ضرورات ہے اس ملک کو تھوڑے سے لوگ بیزی رہیں گے پیٹرول سے بھی ان کی توجہ ہٹی رہے گی ہنگاموں سے بھی ہٹی رہے گی پاکستان میں آئی پیل کو بین کیا گیا ہے پاکستان میں آئی پیل کے میچز آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا پاکستان میں سارے وہ والے ٹی وی چینلز جو آپ بلاک کیے گئے ہیں جن جن بے جوہاں وہ انڈیا کی ڈرامے لگتے ہیں انڈیا کی جوہاں وہ موویز لگتی ہیں یا پھر جوہاں وہ انڈیا کا کوئی بھی میچ لگتا ہے اور آئی پیل کے لیے پاکستانی لوگ اس ٹیم جوہاں وہ ترستے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھائی اور بہت سارے لوگ جوہاں وہ سبسکرپشن لے کے جوہاں میچز دیکھ رہے ہیں یعنی پیسے دیکھیں پیسے دیکھیں میچز جوہاں پاکستان میں آپ کو آئی پیل کے دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ بھی وی پیل لگا کے تھارڈ پارٹی اپلیکیشنز کو یوز کر کے آپ کو جوہاں وہ میچز دیکھنے پڑ رہے ہیں تو سب سے بڑا یہاں پر جوہاں خطرہ ہے نا وہ خطرہ یہ ہے کہ آپ جب وی پی این لگاتے ہیں تو ٹرسٹڈ وی پی این نہیں ہوتے ہیں بھائی کسی کی جوہاں وہ ایمیل آئی ڈی جوہاں وہ جی میل آئی ڈی جوہاں وہ ہیک ہو جاتی ہے کسی کا یوٹیوب چینل ہیک ہو جاتا ہے ایسے اور یہاں پر یہ کوئی جوہاں وہ لوکیں پٹھے لوگ ہیں بھائی ذرا سا کچھ ہوتا ہے بھائی تو سوشل میڈیا کو بلا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جوہاں وہ تقریباً جوہاں پندرہ دن ہو گئے ہیں بھائی ایکس جوہاں بلاک ہے یعنی کہ ٹیوٹر جس کو اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بلاک اور وہاں پر بھی جوہاں ہمیں ٹویٹ کرنے کے لیے بھائی صاحب جوہاں وہ وی پی این جوہاں لگا کے پہلے جوہاں پھر ٹویٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس خط تک جوہاں وہ یہاں پر جوہاں وہ زلالت جوہاں مچ ہوئی ہے اور اب ای پی ایل کے میچز کے لیے جگہ جگہ پہ جوہاں جا کے سرچ کر کے لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے بھائی اور سرچ کر کے ملتے ہی نہیں ہے فیس بک پہ کوئی جوہاں وہ ایک قد جوہاں پیج دکھا رہا ہوتا اور اس پہ بھی جوہاں وہ بار بار وہ کہتا ہے کہ لنک پہ کلک کرو ورنہ سکرین ایسے ہی رہے گی لنک پہ کلک کرو سکرین ایسے ہی رہے گی بندہ جوہاں وہ تنگ آ کے اپنے بال نوشنیں لگتا ہے یار کہ اس کے لنک پہ ہی کلک کرتے رہے یا ہم میچ بھی دیکھیں گے کبھی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سارا کا سارا بین کیا جائے گا یوٹیوب فیس بک یہ سب جوہاں بین کیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی صاحب کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ کلاس لی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستانیوں کو سچا ہی پتہ چل جاتی ہے اس لئے سوشل میڈیا کو ہی بین کر دیتے ہیں تاکہ جوہاں وہ پاکستانیوں تک نہیں سچوے بندہ کیا دیکھے گا آپ نے جوہاں سوشل میڈیا بند کر دینا ہے پھر سمارٹ فون کا کام کیا ہوگا وہ بھی پھینک دیں گے لوگ پھر تو وہی جوہاں گیارہ دس ساتھے موبائل پہ آ جا ہوا آپ ہے یعنی کہ ہر چیز آپ نے بین ہی کر دینی ہے اگر وہ اپنا کچھ خود نے آپ نے بنیانی ہوا ہے باقی جو باہر سے آ رہا ہے وہ آپ نے بین کر دینا ہے بھائی ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے یعنی کہ یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں اب یہ جیلسی ہے یہ اس کو جیلسی بولتے ہیں کہ آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے بھائی آئی پیل میں بڑے کھلاڑی جاتے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں ریٹائر کھلاڑی آتے ہیں آئی پیل والے پاکستان کے کھلاڑیوں کو نہیں کھلاتے اس لیے ہم جوہاں ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے کرنے کو ہم جوہاں وہ ٹی وی کے سارے چینلز بلا کر دیتے ہیں اور جوہاں آئی پیل دیکھنے سے لوگوں کو محروم کر دیں گے ان کی یار حد نہیں ہو گئی ہے کہ آپ جوہاں جیلسی اپنی اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ انڈین چینلز کو پاکستان میں بند کر کے آپ جوہاں وہ کرکٹ فینس جو ہیں ان کو جوہاں وہ کرکٹ دیکھنے سے جوہاں وہ آپ محروم کر رہے ہیں اس سے بڑی جوہاں وہ زلالت کیا ہوگی پھر یعنی کہ حد نہیں ہو گئی ہے اور یہی چیز ہمارے ملک میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی وجہ سے ہمارے لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل سوشل میڈیا کو بلاگ کرنا نہیں ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جوہاں وہ پوری دنیا سوشل میڈیا چلا رہی ہے آپ جوہاں سوشل میڈیا کو پاکستان میں بین کر دیں پوری دنیا میں جوہاں وہ آئی پی ایل دیکھی جاری ہے اور آپ جوہاں وہ آئی پی ایل کو جوہاں وہ پاکستان میں بین کر دیں یعنی کہ یار حد ہوتی ہے نا جیلسی کی بھی کوئی جوہاں انتہا ہوتی ہے اور یہ ساری حدیں جوہاں پار کر چکے ہیں یہ لوگ یقین مانے جا کبھی کبھی سوچ کے غصہ بھی آتا ہے اور جا شرم بھی آتی ہے یہ کیا آئی ہے یعنی کہ یار آئی پی ایل کو بلاگ کرنا پاکستان میں کیونکہ رات کو مجھے دکھ ہوا کہ بہت سارے لوگ جا مجھے ویڈس ایپ پہ جا میسیجز کر رہے تھے کہ یار آپ ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ آئی پی ایل کہاں دکھا رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ آئی پی ایل کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم پاکستان میں اور لوگ جا یہاں پر جا وہ مہنگائی سے تنگ ہیں لوگ اور کرکٹ سے بھی پی آ رہا ہے اور وہ پھر جا سبسکرپشن جا خرید خرید کے جا میچ دیکھ رہے ہیں ان کے حد ہو گئی ہے آپ کس کے حوالے سے کیا رائیہ وہ کمیٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے باقی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے بہت سارا حیال رکھئے گا لابیو وال اللہ حافظ پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے پاکستان کی زندہ آئیٹیل کی سرچ رہی ہے سیڈ سبسکیشن دیکھے وہ آئیٹیل دیکھ سکت رہی ہے لیکن ٹیوی ٹیلی کاٹ بند کر دیا ہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر کا ہمارا کوئی بھی انٹرٹینمنٹ وہاں پاکستان میں کا انڈیا میں نہیں دکھاتا اس لئے ہمیں بھی انڈیا کوئی بھی سیڈیلیت سے موویز یا کتنی طرح کا لیڈ فارم آفستان میں نہیں دکھانا چاہیے اگر وہ دشمنی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان سے دشمنی کرنی چاہیے جیسے کو تیسا ہونا چاہیے آئیٹیل بین ہونے سے بھارت کو بھی نقصان ہوگا جیسے کیا چل کو بھارت نے بین کیا تھا